عویش کمار کے یہ جس نے بتایا کہ سرشائی جروب کے آگے کبھی نہیں چھپنا جائے جو اسلام بھی کہتا ہے اور پھر پھر نہیں کہتا ہے اس نے سچ بولتے 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 ہندوستان کو کھگا دیا اور اپنے استفادے کر کسی امیرزادے کے سامنے سر چکانے سے بہتر تو وہاں سے لکھایا میرا مطلب سکتے ہیں ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے سیاہ شب کے یزیدوں کا دم نکلتا ہے تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے کبھی جو ناک دیکھو تو کم نکلتا ہے Όہاں آپ کسی شمید میں کلامنا دھوے تیری دھوے ہیں اور اس دوبارے کے لئے واقعی تاریخ میں ساہو شمید میں یاد کرا رہے یاد کرا جیسا ہے مہمہ کسی بہت اس لئے اشاروں کنائےوں میں ہزم نے ماندک ہوپاہی تاریخ میں بٹس طرح کے لئے ہم نے بول کو کو جگایا اس کے لئے یہ بھی مبارک بات کے مستحیق ہے تمہارے بعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے کبھی جناف کے دیکھو تو کم نکلتا ہے یہ اتفاق منظر کے کوئی سازش ہے یہ اتفاق منظر کے کوئی سازش ہے ہمیشہ کیوں میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے ہمیشہ کیوں میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے ہمیشہ کیوں میرے گر سے ہی بم نکلتا ہے ہمیشہ کیوں میرے گا ہمیشہ کیوں میرے گا ہمیشہ کیوں میرے گا باکہ یہ دو شہر گزر کے دو شہر پھر دو شہر آکھے اور پھر اچادا تھا کہ میں ہیت کرنی پر ہوں گا اس لئے کہ بہت ٹائم ہو جائے گا پیار خوشبو ہے تو پھولوں سے محبت کر لیں پیار خوشبو سے تو پھولوں سے محبت کر لیں پھر سو لگتے ہوئے ماحول کو جنت کر لیں پھر سو لگتے ہوئے ماحول کو جنت کر لیں حضرت شیست سنا رہا ہوں میں دیکھئے آوازیں آ رہے ہیں سنتے رہے ہیں صبر کیجئے خاموچ دیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کو خود تھک جائیں گے آوازیں وہ مٹ جائیں گے آوازیں وہ پرباد جائیں گے جو لوگ خاموچ دیتے ہیں صبر کرتے ہیں تو وہی کامی آئے گا بے شک بے شک میں نے کہتا جنہیں بھی کر رہا ہوں اس میں سمات ملے ہم اسی مٹ کے دفن اسی میں ہوں گے ہم اسی مٹ کے دفن اسی میں ہوں گے اب تو ممکن ہی نہیں ہے کہیں ہجرت کے اب تو ممکن ہی نہیں ہے کہیں ہجرت کے حضرت مجھے بزل کے لئے حکم ہے یہاں میری بیٹیاں موجود ہیں ایک شیر مجھے سنانا چاہتا ہوں اس کے لئے مجھے حکم دیا گیا ہے حالانکہ بزل کسی نہ کسی ذریعے سے آپ تک پہنچ چکی ہوگی زندگی کے لئے اتنا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لئے اتنا نہیں مانگا کرتے مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لئے اتنا نہیں مانگا کرتے مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے مال کے خلد سے دنیا نہیں مانگا کرتے مال کے خلد سے دنیا نہیں مانگا کرتے یار دریاؤں سے خطرہ کرتے زندگی کے لئے اتنا نہیں مانگا کرتے ہم راہی ہیں لئے پھرتے سر پر سورج ہم راہی ہیں لئے پھرتے سر پر سورج ہم تبھی پیڑوں سے سارا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لئے اتنا نہیں مانگا کرتے ہم کو آتا ہے نئی راہ بنانے کا عمر ہم کو آتا ہے نئی راہ بنانے کا عمر ہم کو آتا ہے نئی راہ بنانے کا عمر ہم پہاڑوں سے بھی رستا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لئے اتنا نہیں مانگا کرتے میں نے اللہ سے بس خاک مدینہ مانی میں نے اللہ سے بس خاک مدینہ مانی ہم پہاڑوں سے بس خاک مدینہ مانگا کرتے ہم پہاڑوں سے بس خاک مدینہ مانگا کرتے زندگی کے لئے اتنا نہیں مانگا کرتے ازاچش غزل کے مختے کے لئے شیر کے لئے منار میں نے یہ پوری غزل سنائی جاتا ہے یہ غزل کا مقتاب کی نظر خاص طورتی یہاں میں بھی میری بیٹیاں میری بہنوں کی نظر ہے بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ہماری گھروں کی عظمتیں ہوتی ہیں خدا کی رحمتیں ہوتی ہیں دیکھے کہہ رہا ہی ہیں ہمارے بہترم جنا مہبو بیضا صاحب کہ اتنا کامیاب مشاہرہ ہوا ہے اتنا کامیاب مشاہرہ ہوا ہے منظر بھائے اعلان کریں کہ سالے لوگ کل میرے خدا آکے ناشتا کریں بہت شکریہ بہت شکریہ مانگنے والوں سے کیا کیا نہیں مانگا بیٹی جو ہے اللہ کی رحمت دی ہے گھروں کی برکت ہوتی ہے اور ہماری عظمت ہوتی ہے میری صرف دو بیٹیاں ہیں میں نے صرف بیٹیوں کی شاعری نہیں کیا میں نے عملی طور پر زندہ دینے کا سلیقہ بھی سکایا اور ان کو ایسی تعلیم دی کہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی دونوں بیٹیوں کو پڑھایا ایک غریب اڑلو کا شاید اس صدر تر کیا کر سکتا میری آپ سے بیاری شیف میری آپ سے بیاری شیف اگر آپ اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیں تو یہ کائنات کے خوبصورت رنگوں میں رنگ کا اضافہ اور ہو جائے گا بیٹی پورے گھر کو سمار دے گی بلکہ آنے با یہ کئی پہلیوں کو سمار دے گی سب کیا ہے کھر میں مستقی آئیے اسلامی قائلے میں رہتے ہوئے بیٹیوں کو اچھی تعلیم دلائیے یہی میری نظاری شیف جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں ان گھروں میں بہو ہیں ہمیں ان کو بیٹیوں کی طرح ان کا حصہ دینا چاہتے ہیں بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منزل بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منزل بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منزل صرف اللہ سے بیٹا نہیں مانگا کرتے مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے آخر میں دو شہر دو اپن کا ایک بیٹ پیشتر